اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے بیپ سکولرشپ فارم کس طرح پل کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا بیپ سکولرشپ ہو سکے آپ لوگوں نے کون کون سے مسٹیک نہیں کرنے وہ تمام اس پروسس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج اس ویڈیو میں ہم لوگ کمپلیٹ ایکسپلین کریں گے کہ آپ لوگوں نے بیپ سکولرشپ فارم کو کس طرح صحیح طریقے سے پل کرنا ہے اور آپ لوگوں نے سکولرشپ آویل کرنا ہے اس میں جو ایک important point ہے آپ لوگوں نے جو یہاں پہ document سے وہ آپ لوگوں نے کون کون سے جمع کرنا ہے یہ point آپ لوگوں نے miss نہیں کرنا اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی document miss ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی application form reject ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس point کو اور سے سننا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جو سب سے پہلا سٹیپ پہ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا لوگ کا دمیسائل سلیٹ کر لینا ہے کہ آپ لوگ کس بے سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر جو بھی سٹوڈنٹ پولوجستان سے تو وہ یہاں سے پولوجستان سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ لوگوں کا پروینس ہوگا اور جو بھی آپ لوگوں کا لوکل ڈومیسائل ہوگا تو آپ لوگ یہاں سے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی کٹیگری سیلیکٹ کر لینی ہے تو جو بھی سکولرشپ ہے وہ میٹرک کے سٹوڈنٹ سے لیکھیں ایم ایس کے جو سٹوڈنٹ سے ان کو ملتا ہے تو آپ لوگ یہاں جس بھی کٹیگری میں آتے ہیں آپ لوگ یہاں سے وہ سیلکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ میریٹ پہ آتے ہیں تو آپ لوگ یہ سیلکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بلوجستان سے کسی اور پروینس میں آپ لوگ کسی بھی انویسٹی میں انرول لے تو آپ لوگ یہاں سے یہ ٹک کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ سپیشل کوٹا کے لیے آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کوئی معذوری ہے یا آپ لوگوں کے والد صاحب اپات پا گئے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ سپیشل کوٹا میں آپ لوگ ٹک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی تصویر لگانی ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اپنا پرسنل انفارمیشن دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی سٹوڈنٹس اسکولشپ کے لئے اپلائی کر رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے والد سب کا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے میل یا پی میل جو بھی آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ یہاں پہ وہ منشن کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں یہاں پہ capital letter میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے والد صاحب کا نام یہاں پہ منشن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے date of work آپ لوگوں نے یہاں پہ منشن کرنی ہے جس طرح یہاں پہ آپ لوگوں نے date لکھنی ہے یہاں پہ month اور یہاں پہ آپ لوگوں نے air منشن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی cnc لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے والد صاحب کی cnc آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس سوڈنٹ موبائل نمبر شو رہا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ کرکٹ موبائل نمبر دینا ہے جو آپ لوگوں کا آن ہو کیونکہ بیپ جو اپنی سکولشپ دیتا ہے وہ امنی یا ایزی پیسہ کے تھرو دیتا ہے تو آپ لوگوں کو جو امانٹ ملے گا بعد میں وہ آپ لوگوں کو ایزی پیسہ یا امنی کے تھرو آپ لوگوں کو ملے گا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ کرکٹ موبائل نمبر دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے والد صاحب کا موبائل نمبر مینشن کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پس ذریعہ اومنی ایزی بیسا سکولرشپ کی رقم حصول کرنے کے لیے درست سین ایسی نمبر کا دراج لازمی کریں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ایکٹیو سین ایسی نمبر آپ لوگوں نے پھوٹ کر لینا ہے اگر آپ لوگ والد صاحب کا پھوٹ کر رہے ہیں یا آپ لوگ اپنا سین ایسی پھوٹ کر رہے ہیں تو جو ایکسپائر ناو تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کا سکولرشپ اماؤنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا یہاں پہ جو سین ایسی آپ لوگ پھوٹ کریں گے اپنے والد صاحب یا اپنے مدر کی تو آپ لوگوں نے اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ آپ لوگوں نے مینشن کر لینا ہے اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کیا ہے آپ لوگ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے مذہب لکھنا ہے اسلام کریشن جو بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ گھر کا پتہ یہاں پہ آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے یہاں پہ تصصیل یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا زیلہ لکھنا ہے اور ٹلیپون نمبر اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ایمیل مینشن کر دینی ہے یہ نوٹ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنگ ڈسکریشن میں دیتوں گا کہ آپ لوگوں نے ڈانلوٹ کی طرح کرنا ہے وہ بھی ہم لوگ بردر آئیے ڈسکس کریں گے یہاں پہ جو سٹوڈنس میٹرک میں ہیں تو یہ ان کے لئے اگر آپ لوگوں نے نانوم پاس کیا ہوا ہے اور آپ لوگ ابھی ٹینت میں تو آپ لوگ یہاں پہ ٹکر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ لوگوں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے اور آپ لوگ پسٹیئر میں اور آپ لوگ اپلائی کریں تو پھر آپ لوگ یہاں پہ یہ ٹکر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے پسٹیئر پاس کیا ہوا ہے آپ لوگ سکینڈیئر میں ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ یہ ٹکر سکتے ہیں اور یہ بھی ڈ��ے ای لو ed econ کے لیے اور یہ یہ سائنس یا آر رہی کیسے кто صدق سے یہ پھر ان کیلئے ان لوگوں نے اسی طرح ٹک کرلینا ہے اگر آپ لوگ نے رکھ میں صدق کو پاس کرلینا ہے گا اور لوگ ٹڑھے میں یہ بتائی کرلیے کم Prefer chicken ڈیس 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 پہ آپ لوگوں نے وہ سال منشن کر لینا ہے مثال اگر آپ لوگ یہاں پہ میٹرک لکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ سال لکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کس سال میں میٹرک پاس کیا تھا اور یہاں پہ رو لنبر آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور یہاں پہ سبجکٹ لکھنا ہے سائنس آرٹس یا جو بھی تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹوٹل سی جی پی ہے یا آپ لوگوں نے ٹوٹل مارکس لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے جتنے مارکس اپٹینٹ ہے یا سجد بھی آپ لوگوں نے اب اور یا پہ آپ لوگوں نے اس کا اہمی پر سBrnings نکال رہے ہیں اور یا پہ لوگوں نے اس ادارے کا نام لکھنا ہے جس ادارے سے آپ لوگوں نے یہ مقتمHS اور ils اقزام آپ لوگوں نے دیا تھا اور یہاں پہ اس ہی آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے جس سے بھی آپ لوگوں نے یہ اگزام دیا999 تو آپ لوگوں نے یہ profession یہاں پہ اس طرح فیل کر لینا ہے اور یہاں پہ جو اس احتاج میں اپ لوگ کے پاس اس میں جو آپ لوگ موجودہ جس بھی تعلیم ہے دارے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ اس کی آپ لوگوں نے یہاں پہ keeps ڈیٹیلز دینی ایک تو یہاں پہ آپ لوگوں کی موجود یا آپ لوگوں کی جتنے بھی یہاں پہ آپ لوگوں کی percentage بنید ان آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ لگنا ہے اگر آپ لوگ وہاں ڈیٹیلز لے رہے تو تو آپ لگوں نے یہاں پہ ٹک کر لینا ہے اور ڈس کے بعد آپ لوگوں نے اس س کوولشپ کی اماؤنٹ کتنی لے رائے اور کس اطارے سے لے رہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اووں منز شرم کر لینا ہے اگر آپ لوگ پیلے گا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ نابینا ٹک کر لینا ہے اُڈ اولی ایڈ نہیں لگنا ہی ھام انہوں الگ whiskey Rel格 لیا رہا ہے اور یہاں پہ سبجکٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے سیسن اور بیچ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا کونسا سیشن اور بیچئے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے current class اور semester جس طرح آپ لوگوں نے metrik pass کیا ہوا ہے اور آپ لوگ first year میں اور آپ لوگ apply کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے first year کی details آپ لوگوں نے یہاں پہ mention کر لینی ہے اور یہاں پہ faculty اور department اگر آپ لوگ کسی بھی university میں تو آپ لوگ یہاں پہ department mention کر سکتے ہیں اور اور آپ لوگ college میں تو آپ لوگ pre engineering اور pre medical یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اس کے بعد degree materials سے متعلق آپ لوگوں کے کچھ یہاں پر یہوانی آیا shaped dos letzten آپ لوگوں نے جنگری کورچ شروع کر gunے کا سال آپ لوگوں نے کس سال میں وہ ڈگری یا چاہ جنگری شروع کیا اور وہ کب ختم freedoms کا آپ لوگ یہاں پر یہ ونجن کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو جس بھی تعلیم اندارے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر کمپلیٹ نیم اور پتہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے اس تعلیم اندارے کے سربارہ کا نام پرنسپل وی سی آپ لوگوں نے اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹلے پھول نمبر لکھنا ہے پرنسپل کا اور یا تعلیمی ادارے کا یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹلے پھول نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ موبائل نمبر اور یہاں پہ اگر فیکس نمبر ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ایمیل ہے تو آپ لوگ یہاں پہ ایمیل بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ لوگوں کے تعلیمی ادارے کے جو سر پر آئے جو پرینسپل یا وی سی آپ لوگوں نے یہاں پہ ان سے سگنیچر کروانا ہے اور یہاں پہ دستخط کروانا ہے اور یہاں پہ جو تعلیمی ادارے کے فوکل پرسن ہے آپ لوگ یہاں پہ ان سے سگنیچر اور دستخط لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اقرار نام ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ سب سے پہلے جو بھی سٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے والد صاحب کا نام اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لوکل اور ڈومیسائل آپ لوگوں نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے جس بھی پروینس سے آپ لوگ ہے آپ لوگ یہاں پہ وہ مینشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مکان کا مکمل پتہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مینشن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے تصیل زلہ اور آپ لوگوں نے صبح یہاں پہ مینشن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے والد صاحب کا انگوٹا یا سگنیچر آئے گا اگر وہ سگنیچر نہیں کر سکتے تو یہاں پہ انگوٹا بھی وہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی سٹوڈنٹس اپلائی کر رہے تو یہاں پہ اس نے سگنیچر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیل سے ڈاکومنٹس کے ریلیٹیڈ کہ آپ لوگوں نے کونسی ڈاکومنٹس اپنے فرم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں جس میں آپ لوگوں کے پاس سکورشپ کے لیے اگر آپ لوگ اپلائی کریں تو آپ لوگوں کی جو ازری کی پرسانٹیج وہ 75 سے زیادہ ہونی چاہیے دوسری نمبر پہ آپ لوگوں نے اپنی تعلیمی ادارے سے جو آپ لوگوں کی ٹرانسکریپٹ ہے یا آپ لوگوں کی جو صندت ہے یا آپ لوگوں کی جو ڈی ایم سی وہ آپ لوگوں کی صدیق شدہ ہونی چاہیے اور وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے لگانی ہے یہاں پہ ڈی ایم سی ریزلٹ کارڈ جو آپ لوگوں کا تصدیق شدہ ہو اپنے بورٹ سے وہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ لگانی ہے پورت نمبر پہ آپ لوگوں کے پاس جو طالب علم کا سین ایسی یا بے فرمو یا سمارٹ کارڈ کی کوفی اور طالب علم کے جو والد کی سین ایسی وہ بھی تصدیق شدہ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے اپلیکیشن فرم کے ساتھ آپ لوگوں نے لگانی ہے یہاں پہ جو نمبر فائف میں ہے لوگل یا ٹو مسائل کی کوفی وہ بھی آپ لوگوں کی تصدیق شدہ ہونی چاہیے وہ آپ لوگ اپنے ڈی سی یا جو آسسٹینٹ کمیشن ہوتا ہے جس بھی ڈی سٹیک آپ لوگوں سے تصدیق کروا سکتے ہیں اور نمبر سکس میں آپ لوگوں کے پاس دو عدد پاسپورٹ سیڈز فوٹو گریپ آپ لوگوں نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے مینشن کرنے اس کیلئے جو مانگز کی ریوکرمنٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے یا آپ لوگوں کی سی جو بھی تری سے اباب ہونی چاہیے یا تری ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کیلئے ایلیجیبل ہے اور یہاں پہ جو سپیشل کٹا کیٹیگری کیسٹ 한 lilس اے ان کی جو مانگ سے وہ فوٹو پائر پرسنٹ ہونی چاہیے یا ٹو پنٹ فائف سی جی بھی ہونی چاہیے یہاں پہ جو سپیشل کوٹ ٹارکیٹیگری کی جو سٹوڈنٹس ہے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ یہ کہ اگر جو بھی سٹوڈنٹس یہ تیم یا شہودہ کے بچے ہیں تو ان کو اپنے والد صاحب کا جو کمپیوٹرائز ڈیٹ سارٹیفکیٹ ہے تصدیق شدہ وہ آپ لوگوں نے لگانا ہے اس کے بعد اگر جو بھی سٹوڈنٹس معذور ہیں تو ان لوگوں نے اپنے معذوری کی جو سارٹیفکیٹ ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ لازمی لگانا ہے اور جن سٹوڈنٹس کے والد صاحب سرکاری ملازم ہیں اور وہ ایک سے سکس گریٹ کے سکل کے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے والد صاحب کی جو کمپیوٹرائز پیس لپ ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ لگانی ہے یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس کا کوششن آتا ہے کہ جن کے والد صاحب ملازم نہیں ہے تو وہ اپنی انکم کس طرح شو کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کچھیری سے ایک انکم سٹوڈنٹس بنوانا ہے اپنے والد صاحب کا تو وہ آپ لوگوں نے اپنے فارم کے ساتھ آپ لوگوں نے آٹیچ کرنا ہے سکرین پر بھی آپ لوگوں کو شروع کراؤ گا یہ آپ لوگوں نے کچھیری سے نکلوانا ہے واحد دفیل والد سٹام پیپر تو یہ بھی آپ لوگوں نے کچھیری سے نکلوانا ہے جو نمبر فور پہ آپ لوگوں کے پاس اوپشن ہے یہ بھی آپ لوگوں کچھیری سے نکلوانا سکتے ہیں اور نمبر فائب پہ جو اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ لوگوں نے اپنے متعلقہ مذہبی جو رینومائے آپ لوگوں نے وہاں سے تصدیق شدہ سٹیفکٹ آپ لوگوں نے آسل کر لینا ہے اور وہ آپ لوگوں نے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز ہیں نوٹ ہیں وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اگر اس کی جلا ہو آپ لوگوں کو فارم پیل کرنے میں کوئی بھی ایش ہوا تھا تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو جس طرح میں نے فارم پیل کیا تھا آپ لوگوں نے بھی سیم ٹو سیم اسی طرح فیل کر لینا ہے آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم کیس طرح ڈانلوڈ کرنا ہے ابھی ہم لوگ اس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بیپ کا اوفیشل ویبزائٹ شو رائے سکالنگ بھی میں ڈسکٹوشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے ڈانلوڈ کر لیجئے گا آپ لوگوں نے سیمپل اپلائی بھی کلک کر لینا ہے اپلائی بھی کلک کرنے کے بعد دو آپ لوگوں کے پاس اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ ہو جائے گا امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی سکولشپ انڈ جوب سے ریلیٹ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے جہزت اللہ حافظ